اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو علامہ واحدی نیشہ پوری نے لکھا ہے کہ حضرت اکرامہ نے میان کیا ہے جو مشہور تابعی ہیں کہ مدینہ میں جو صورت سب سے پہلے نازل ہوئی وہ صورت البقرہ ہے اور یہ قول اسباب النزول کے صفحہ نمبر گیارہ پر آتا ہے مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی تمام صورتوں میں مسلمانوں کے انفرادی یعنی انڈیویجولسٹک اور اجتماعی یعنی کہ کلیکٹیو نظام حیات زندگی گزارنے کے طریقے اسی طرح عبادات اسی طرح سیاسیات پولٹکس معاشیات اکنومکس اقتصادیات اور اسی طرح جو ہے وہ رہنے کے اصول امرانیات ڈیویلپمنٹس all of these things اس کے اصول اور احکامات اس سوشل نورمز ہوں کے پولیٹیکل نورمز ہوں کے اکنومک نورمز ہوں ان تمام چیزوں کے اصول اور احکامات یہاں بیان کیے گئے ہیں چاہے آپ کو جوڈیشل سسٹم ہو اس کے برعکس مکی صورتوں میں اعتقاد پر بات ہوتی ہے اخلاقیات پر بات ہوتی ہے ان پر زیادہ زور ہے مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی اپنی ریاست قائم ہو چکی تھی اور نظام مملکت کو چلانے کے لیے جن اصول اور قوائد کی ضرورت ہوتی ہے اور مسلمانوں کی تمدنی زندگی کی فلاہ اور عبادات کے اجتماعی نظام کے لیے جن ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے وہ تمام چیزیں جو ہے وہ آپ کو مدنی صورتوں میں ملیں گی اسی طرح عقائد اسلامیہ کی جو احساس یعنی کہ ایمان بالغیب ہے اور بغیر دے کے اللہ کو واحد لا شریک ماننا ہے اس کے تمام رسولوں پر ایمان لانا ہے اور تمام آسمانی کتابوں کو ماننا ہے جزا اور سزا کا اقرار کرنا ہے اور عمال سالحہ میں ہماگیر اور ہما جہت عبادت نظام کو نماز جو ہے اس کو قائم کرنا ہے اور پھر طبقاتی جو تقسیم ہے اس کے مطابق پھر آپ سمجھ لیں the division of wealth عبادت کا جز بنا کے زکاة کی زمن میں پھر دیگر جو آپ خیرات صدقہ کرتے ہیں وہ تمام باتیں اقامت الصلاة اور اطاع الزکاة یہ تمام مسائل جو ہیں پھر اس کے اندر اور جو مسائل اس سے منسلک ہیں تہویر قبلہ ہو گئی توحید پر دلائل ہو گئے رمضان کے روزے ہو گئے بیت اللہ کا حج ہو گیا اللہ کی راہ میں نکلنا ہو گیا والدائر و قرابتداروں کی حقوق ہو گئے یہ تمام معاملات جو ہے یہ مدنی زندگی میں پھر حرام چیزیں جو ہیں کھانے میں کیا چیزیں ممنوع ہیں شراب کی ممانع عجوے اور سود کی حرمت ایام حیض میں پھر خواتین پر کیا چیزیں ہوتی ہیں یہ تمام چیزیں آپ کو مدنی دور میں ملتی ہیں اچھا اسی صورت میں ایک آیت جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی وحدت اور اس کی اہم صفات کا بیان ہے وہ آیت الکرسی ہے جو بزاتے خود ایک بہت ہی منفرد اور خود اس کی ایک بہت ہی عظیم تفسیر ہے آیت الکرسی کے فضائل کے زمن میں میں نے ایک سیریز کی تھی آپ پلیلسٹ میں جا کر اس سیریز میں آیت الکرسی کے فضائل جو ہے وہ دروس بھی سن سکتے ہیں سورة البقرہ کی آیا ہے بہرحال اس سورت میں وہ آیت ہے جو قرآن مجید کی سب سے طویل آیت بھی ہے آیت الکرسی کے علاوہ آیت نمبر 282 اس آیت میں قرض دینے قرض کو لکھنے اور کاروباری معاملات میں مردوں اور عورتوں کو گواہ بنانے اسی طرح چیزوں کے رہن رکھنے امانت کی ادا کرنے گواہی چھپانے کی ممانیات وہ تمام چیزیں جو ہے نا اس آیت میں آتی ہیں سب سے طویل قرآن کریم کی آیت تو سورة بقرہ میں آیت الکرسی بھی ہے اور قرآن کی سب سے طویل آیت بھی ہے اور یہ خود قرآن کی سب سے طویل صورت بھی ہے اسی صورت میں ایک ایسی آیت بھی ہے جو قرآن کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت ہے مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کے مقابلے میں صرف مشرقین تھے اس لیے مکی صورتوں میں آپ کو توحید پر بہت زور ملتا ہے مدینہ میں پہنچ کر جب مختلف قبائل نے اسلام قبول کر لی اور انسار کی وجہ سے مدینہ مسلمانوں کی ریاست قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے قانون سیاست معیشت معاشرت تمدن سقاوت ان کے متعلق بھی اصول اور ہدایات نازل فرمائی یہاں مسلمانوں کا مقابلہ یہود سے تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے کئی صدیاں گزر چکی تھی ہزاروں سال گزر چکے تھے اور اس عرصے میں یہود نے موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور تورات کو بالکل مسخ کر دیا تھا اور تورات میں لفظی اور معنوی تحریف پہ ہو چکی تھی مدینہ منورہ میں یہود کے علاوہ منافقین بھی تھے یہ منافقین کئی قسم کے تھے سورہ بقرہ میں کفار اور مشرقین یہود و نصارہ اور منافقین سب کے متعلق آیات نازل کی گئی سورہ فاتحہ میں اس دعا کی تعلیم دی گئی تھی کہ اللہ نے مستقیم بیان کی گئی ہے اور کامل مومنوں کی صفات بیان کی گئی ہیں اور ان کے مخالف کفار اور مشرقین کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں اس سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی سعادت جو دین اسلام کی اتباع اور شریعت اسلام پر استقامت ہے اس پوری چیز کو اس سورت میں بیان کیا گیا ہے مختلف پہرائے میں مختلف انداز میں اس سورت کا خاتمہ اللہ تعالیٰ سے اس دعا پر ہے کہ وہ مشکل اور دشوار احکام ہم سے اٹھا لے اور کفار کے مقابلے میں ہمیں فتح و نصرت عطا فرمائیں اور اپنے فضل اور احسان سے ہم کو ایمان اور اسلام پر ثابت قدم رکھیں سورہ بقرہ کا نام بقرہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں بقرہ یعنی گائے کا ذکر ہے قرآن مجید کی تمام سورتوں کے نام توقیفی ہیں اور ادنا مناسبت سے رکھے گئے ہیں بعضہ حدیث سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ سورت کو سورہ بقرہ کہنا منع ہے حافظ سیوتی بیان کرتے ہیں کہ امام بحقی نے شعب الیمان میں ضعیف سنت کے ساتھ حضرت عرص سے روایت کیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سورہ بقرہ نہ کہو نہ سورہ آلی عمران نہ سورہ نساء اسی طرح پورا قرآن لیکن یوں کہو کہ یہ سورت ہے جس میں بقرہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور یہ وہ سورت ہے جس میں آلی عمران کا ذکر کیا جاتا ہے اسی طرح پورے قرآن کی سورتوں کے متعلق کہو اور امام بحقی نے شعب الیمان میں سند سحی کے ساتھ حضرت ابن عمر کا یہ قول روایت کیا ہے کہ سورہ بقرہ نہ کہو لیکن یہ کہو کہ یہ وہ سورت ہے جس میں بقرہ کا ذکر ہے الدر المنثور میں امام سیوتی نے اس کو جمع بھی کیا ہے اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ ابتداء اسلام میں اس طرح سورتوں کا نام رکھنے سے منع کیا گیا تھا کیونکہ کفار ان سورتوں کا نام لے کر ان کا مزاق اڑاتے تھے پھر جب اسلام کا غلبہ ہو گیا اور قرآن کریم کا نور ہر طرف پھیل گیا تو یہ ممانعات منسوخ ہو گئی کیونکہ بکسرت احادیث اور آثار میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام نے اس سورت پر سورہ بقرہ کا اطلاق کیا ہے حافظ سیوتی بیان کرتے ہیں کہ امام ابن ابی شہبہ نے مسنف ابن ابی شہبہ میں اور امام احمد نے مسنت امام احمد میں اسی طرح امام مسلم نے اسحی میں امام ابی دعود نے اسسنن میں امام ترمیزی نے جامع ترمیزی میں اسی طرح امام نسائی نے اسسنن میں امام ابن ماجہ نے امام حاکم نے کئی کتب حدیث میں صحیح سنت کے ساتھ اور امام بیحقی نے اپنی سنت سنن میں اپنی اپنی اسانیت کے ساتھ روایت کیا ہے حضرت حزیفہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رمضان کی ایک شب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے ساتھ نماز پڑھی آپ نے بقرہ شروع کی میں نے دل میں کہا شاید آپ پوری صورت ایک رکعت میں پڑھیں گے پھر آپ نے نصہ شروع کی اور اس کو پڑھا پھر آپ نے علی عمران شروع کی اور اس کو آہستہ پڑھا جب آپ ایسی آیت پڑھتے جس میں تسبیح کا ذکر ہوتا تو آپ سبحان اللہ پڑھتے اور جب آپ سوال کی آیت پڑھتے تو سوال کرتے اور جب تعود کی آیت پڑھتے تو آعوذ باللہ پڑھتے امام احمد امام ابن دریس اسی طرح امام بحقی نے اپنی اپنی سندوں کے ساتھ حضرت ام المؤمنین بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں ایک شب اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھ رہی تھی آپ نے بقرہ عمران اور نساء کو پڑھا جب آپ بشارت والی آیت کو پڑھتے تو دعا کرتے اور جب آپ دھرانے والی آیت کو پڑھتے تو اللہ سے پنہ طلب کرتے اسی طرح امام ابی دعود امام ترمیدین اشمائل میں امام نساء امام بیحقی نے اپنی سندوں سے حضرت عوف بن مالک اشجعی سے روایت کیا وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک شب اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھی آپ نے سورہ بقرہ پڑھی جب آپ جب بھی کسی رحمت کی آیت کو پڑھتے تو ٹھہر کر سوال کرتے اور یہی کلمات پڑھتے پھر کھڑے ہو کر آپ نے آل عمران پڑھی پھر ایک ایک سورت پڑھی تو آپ دیکھیں کہ اس میں سورتوں کے نام ہیں ان روایات میں اسی طرح ہمارے پاس امام ابو عبیدہ امام احمد اسی طرح امام حمید بن زنجویہ انہوں نے فضائل قرآن میں اسی طرح امام ابن دریس نے ابن حبان نے امام تبری نے اسی طرح امام بوزر حروی نے فضائل قرآن میں اور بہت ساری امام حاکم کی سنت کے ساتھ حضرت ابو امام باہلی سے ایک روایت آتی ہمارے سامنے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرنے والا ہوگا اور اسی طرح سورہ بقرہ اور سورہ علی عمران پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن بادلوں کی طرح آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور بدکار لوگ اس کو پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتے یہ روایت بھی الدر منثور میں بھی موجود ہے اور ان کتابوں بھی موجود ہے جن کا میں نے حوالہ دیا تو ان احادیث اور آثار میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سے یہ ہے کہ مثلا رحمت کی آیت پڑھی جائے تو اللہ سے رحمت کی حصول کی دعا کی جائے یہ عام جو آپ پڑھتے ہیں قرآن کریم اس میں جب یہ فہم پیدا ہو جائے ترجمہ سے بھی اگر فہم پیدا ہو جائے تو انسان اس طرح کی الفاظ قرآن پڑھتے ہوئے کہہ سکتا ہے بقرہ کے محل نزول اور آیات اور حروف کی تعداد کے بیان میں علامہ قرطو بھی لکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ مدنی ہے جیسے میں نے آپ بتایا یہ کافی ارزت اکسے تک نازل ہوتی رہی ایک ایک آیت کر کے یا دو دو آیت ہے یہ مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی پہلی سورت ہے اس کی ایک آیت مکہ میں نازل ہوئی اس کی آیت نمبر ٹو ہنڈرڈ ایٹی وَاتَّقُوا يَوْمَا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِي لَلَّهِ لیکن یہ زمانہ مدنی تھا مکہ دور نہیں تھا یہ آخری آیت ہے جو آسمان سے نازل ہوئی حجت الودا میں یوم النهر یعنی اید الادھا کو منا میں نازل ہوئی اور سود کی حرمت کی آیات بھی قرآن کی آخری آیت میں سے تو علامہ قرطبی کا یہ قول جلد ایک صفحہ ایک سو باون اسی طرح یہ قرآن مجید کی سب سے طویل صورت ہے جیسا کہ سب سے چھوٹی صورت سورہ کوسر ہے اور اس میں آیات جو ہے آیات نمبر 282 یہ جو قرآن مجید کی سب سے طویل آیت ہے یہ بھی اسی صورت میں موجود ہے جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ بعض علماء نے کہا یہ صورت یعنی صورہ بقرہ ایک ہزار خبر ایک ہزار عمر یعنی حکم اور ایک ہزار نہیں یعنی منع کرنے والے اس میں احکام اور عمل کرنے والے احکام ایک ہزار عمر اور ایک ہزار نہیں پر مشتمل ہیں اور شمار کرنے والوں نے بتایا کہ سورت میں 287 آیات ہیں 6080 کلمات ہیں اور 25500 حروف یہ تفسیر ابن کثیر میں یہ تفسیلات آتی تو بہرحال ہمارے پاس بہت ساری سندوں سے امام ابن الدریس سے انہوں نے فضائل میں اسی طرح ابو جعفر النحاس نے ابن مردویہ اور بہقی نے دلائل النبوہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی طریق سے روایت کیا ہے فرمایا ہے کہ سورہ بقرہ مدینے میں نازل ہوئی ابن مردویہ نے عبداللہ منسوخ میں اکرمہ سے روایت کیا فرماتے ہیں کہ وہ پہلی سورت ہے جو مدینے میں نازل ہوئی وہ سورہ بقرہ ہے امام ابن ابی شہبہ امام احمد امام بخاری امام مسلم امام ابی دعود امام ترمزی امام نسائی ابن ماجہ تو ساری سہاستہ کی کتابیں پھر امام بحقی نے جامعہ بن شداد رضی اللہ انہوں سے روایت کیا اور فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوے میں تھے جس میں امام عبدالرحمن بن جزید بھی شامل تھے لوگوں کے درمیان یہ بات پھیل گئی کہ لوگ سورہ بقرہ سورہ آلی عمران کہنا نہ پسند کرتے ہیں طرف مو کیا پھر سات کنکریاں پھینکی اور ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہی پھر جب فارغ ہوئے تو فرمایا قسم ہے اس کی جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں یہاں سے اس ذات نے کنکریاں پھینکی تھی جس پر سورہ بقرہ نازل ہوئی تو اب آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ اس زمانے میں بھی بعض روایتیں عام ہو گئی تھی جو پرانی تھی جو منسوخ تھی اور پھر لوگ اس سے سوال کرتے تھے تو پھر انہوں نے اس کا جواب دے دیا کہ نہیں ایسا کہنا جائز ہے تو یہ کئی طرق میں آتا ہے سحی بخاری میں بھی یہ روایت موجود ہے صورتوں کو ناموں سے نہ بلائے کرو جیسا میں نے آپ سے کہا اس کا جواب بھی جو علماء نے دیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اچھا قرآن کریم پڑھنے کا ایک بہت بڑا ثباب ہے جس کے زمن میں امام ابو عبید امام احمد عبد بن حمید حمید بن زنجویہ اسی طرح امام مسلم ابن دریس ابن حبان امام طبرانی کئی کتب حدیث میں امام حاکم امام بحقی یہ عدرت ابو امام الباحلی سے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ قرآن پڑھو کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرتے ہوئے آئے اور اسی طرح سورہ بقرہ اور سور عالی عمران یہ دونوں سورت قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کا دفاع کرتے ہوئے آئیں گی گویا دونوں بادل ہیں یا گویا دونوں پر پھلائے ہوئے پرندوں کے گروہ ہیں جو اپنے مالکوں کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں سور بقرہ پڑھو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے جادوگر کاہن اس کو پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے تو فدائل القرآن ابو عبید کا اس میں بھی آتا ہے بارال ان تمام حدیث کی کتابوں میں بھی آتا ہے جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا اسی طرح صحیح مسلم میں جو روایت آتی ہے اسے امام بخاری نے تاریخ میں اسی طرح امام احمد نے امام ترمیزی نے محمد بن نصر نے نواز بن سمعان سے روایت کیا فرماتے ہیں کہ قرآن اور دنیا میں نہیں بھولا گویا وہ دونوں بادل ہیں یا گویا وہ دفاع کرنے والی ہیں یا گویا دو سیاہ سائبان ہیں جن کے درمیان کی جگہ بلند ہے یا گویا وہ دونوں پر پھیلائے ہوئے پرندوں کے دو گروہ ہیں جو اپنے مالک کے متعلق جھگڑ رہے ہیں یعنی اس کی پروٹیکشن میں اس کو پروٹیکش کر رہے ہیں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اچھا اسی طرح امام ابن شہبہ امام احمد ابن حمل امام ابن عمر العربی وہ اپنی اپنی مسانید میں ذکر کرتے ہیں اسی طرح امام دارمی محمد بن نصر امام حاکم نے جنہوں نے اس روایت کو درجہ صحیح پر قرار دیا ہے حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ سیکھو کیونکہ اس کا پکڑنا یعنی پڑنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے اور اس کو جادوگر اور کاہن پڑنے کی طاقت نہیں رکھتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم تھوڑی دیر خاموش رہے پھر فرمایا سورہ بقرہ اور سورہ عالی عمران سیکھو گویا یہ دونوں روشن اور چمکدار ہیں جو قیامت کے روز اپنے پڑنے اور عمل کرنے والوں پر سایہ کیے ہوں گے گویا دونوں بادل ہیں گویا نے فضائل میں دیف سنت کے ساتھ ابن عباس کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سورہ بقرہ اور سورہ عالی عمران یعنی زہروین زہروین سورہ بقرہ اور سورہ عالی عمران یہ سیکھو کیونکہ قیامت کے روز آئیں گی گویا یہ دو بادل ہیں یا گویا دو پر پھیرائے ہوئے پرندوں کے دو گیروں ہیں جو مالکوں کے بارے میں جھگڑ رہے ہوں گے یعنی مالک سے مراد ان کا پڑھنے والے بقرہ سیکھو کیونکہ اس کا پکڑنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے اور اس کو کاہن اور جاد ادھر پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے مجمع الزوائد میں بھی روایت آتی ہے تو بارحال یہ اس کے فضائل میں فضائل کے باب میں یہ چند باتیں تھیں سورہ بقرہ کے انشاءاللہ تعالی ابھی سورہ بقرہ پر ہم مزید بات کریں گے کیونکہ سورت کی فضائل کے زمن میں بھی بات ہوگی کہ کتنی ایک زبردست صورت ہے پیاری صورت ہے لیکن آج کا درس ہم یہیں پر اختتام بزیر کرتے ہیں دو تین چار دروس بھی شاید لگ سکتے ہیں سورہ بقرہ کے فضائل بیان کرنے میں وہ ایک تمہید بیان کرنے میں اس کے بعد انشاءاللہ تعالی پھر سورہ بقرہ کی آیات موسیقی